فلانک پوز اور یہاں پہ چطرنگا ڈانڈ آسن یا بیسے سمپل آپ نے جو آپ سے آسان ہوتا ہے وہ کیجئے یہاں پہ رکا پہ آپ کو انہیل کرتے ہیں آپ بڑ پیسنگ ڈاک شولڈر ڈاؤن گردن باہر اور کیپ یور اینر سمائل فیس پہ سمائل اپلی یہاں پہ گردن ہی ہونا کریں پہلے یہ لیول سیکھیں فنگریٹیوز کو پریس کریں ہاتھوں کا فاسطہ شولڈر ڈاک کے برابر اپنے آپ کو چیئر پوز میں لیفٹ کیجئے چیئر پوز اب چیئر پوز میں آنے کے لیے سب سے پہلے یہاں ہاتھ رکھ لیں اور دونوں گھٹنوں چیک کریں گھٹنوں کو فاؤنگ کو فاصلہ برابر ہو پامپل کو سیدھے ہو اور یہاں پہ ہیپ آپ کی فیسے جو سپائن ہے وہ ہی لانگو اور دونوں بازو سٹیٹ اور دیکھنا آپ نے دریشتی پوائنٹ زمین کے ساتھ ہے بازو شولڈر کو اکسینڈ نہیں کرنا ہے شولڈر لیکس فنگرز کو پورا کھلیے اور ہیپ کو ایک انچ ڈاؤن کیجئے صرف ہیپ کو اور دیکھیں ہیلز ہیوی انہیل اینڈ زیل سانس پر تو جو سانس کرتے ہو بازو ڈاؤن دونوں ہاتھ فرنٹ پہ انہیل کرتے ہو ہاتھ پہ لیفٹ اب زیل کرتے ہو سٹیپ بیکٹ کیجئے پلین پلانک پوز کے اوپر یہاں پہ پلیز اپنے دونوں ریس چینڈ دونوں شوڈر چینڈ ساتھ لائن کریں اور ہیلز کو پیچھے مو کریں اور چیس کو آگے اکسینڈ کریں سانس انہیل کیا اور آہستہ سے دیرے دیرے چوترنگا ڈانڈ آسن دونوں ایل باڈی کے ساتھ یہاں پہ پلیز دیرے دیرے کنٹرول کرتے ہیں اور بیلک ٹچ اب یہاں سے انہیل کرتے ہیں رائیڈ شوڈر کے ساتھ دیکھیں گا دونوں ہاتھ اپنے بیڈی کے ساتھ دونوں الگو باڈی کے ساتھ اکسین کرتے ہو داؤن انہیل کرتے ہو لائیڈ شوڈر داؤن لائیڈ شوڈر آپ اکسینڈ کریں پلیز اپنے لائیڈ سائیڈ کو اور اکسینڈ ڈاؤن یہاں سے انہیل کرتے ہو پلیز اپنے چیس ٹھائیے یہاں پہ کوپرا اور بیبی کوپرا کا فرق بتاتا جلوں جب ہم بیبی کوپرا کرتے ہیں ہم صرف چیس کو اتنا پھاتے ہیں سانس کو انہیل کرتے ہو پڑھایا اور اگزیل کرتے ہوئے ڈاؤن ورڈ فیسنگ ڈاؤن سانس انہیل کیجئے پورا بیلی کو پھلایے گا اور مو کھل کے ساں کے ساتھ اٹھ کیجئے گا انہیل انہیل اب اپنے رائیڈ ہاں سے لائیڈ کو پکڑیے اگر نہیں پکڑا جاتا تو نہیں کرنا پیز آپ نے اپنے لائیڈ آم پٹ سے اپر سوسان کی طرف دیکھیں گا انہیل انہیل مو کٹنا سٹیچ اور دیکھیں لگ میں سٹیچنگ اپنے فنگرٹیس کو لیفت ہاں کی فنگرٹیس کو پرس کریں تاکہ آپ کا بیلنس مینٹن ہو ویٹ آپ لے سکے پلیز انہیل 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 کرتے ہو رائیڈ ہاں سے پھلیے اور اگزیل کرتے ہوئے لائیڈ ہاں سے رائیڈ ہاں کو پکڑیے اور رائیڈ آم پٹ سے دیکھیں سکائی کی طرف انہیل 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 فنگرٹیس کو پرس کرنا ہے پیز آپ نے کے طرح اگر یہاں پرابرم ہو سینے ریج کے لوگوں کے لیے گھٹنوں کو ہلکا سا مایکرو پینٹ دیں اور چچ کا موگ کریں تھائیس کے طرح اور دیکھیں آپ کے سچچ کیسے آئے گی لیکن فنگر ٹپس کو پریس کیجئے پلیز اور ہپ کو ہیل کے پاس اور ایک زلگتے وارک کر کے یا جم کر کے میٹ کے فرنڈ پہ یہ بریت انہیل کرتے ہوئے ہافے لیفٹ یا ہافے لیفٹ آئے ایک زلگتے ہوئے فاروڈ فورڈ انہیل کرتے پلیز آپ ویڈ سلیوٹ اور ایک زلگتے پری بولز دیکھیں اپنے اندر کی آنکھ سے لائن میں دیکھئے اپنا رائٹ ہیل رائٹ گھٹنا رائٹ ہپ یہ دونوں آلائن ہو ادھر سے لیفٹ ہیل لیفٹ گھٹنا لیفٹ ہپ لائن ہو آگے دونوں شورڈر ہپ کے ساتھ آلائن ہو باڈی بلکو سٹیٹ چن اپ فیس آپ کا لیول پر انہیل سورج کی کرنے دیکھیں باڈی کو ٹیچ کر رہی ہیں ہماری باڈی میں پاسٹر نجی آ رہی ہے سور کی وجہ سے ہم ہر سانس جو لے رہے ہیں اس میں پاسٹر نجی داخل ہو رہی ہے اور سانس ہر سانس جو اکسیل کر رہے ہیں اسے ہماری نیکٹیو نجی اور کر رہی ہے انہیل اکسیل ہمیشہ آپ نے نوز اور بیلی کو استعمال کرنا برہت کے لیے اگر جو یوگا کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج وہ سانس کا صحیح عمل سی جاتے ہیں جو لوگ یوگا نہیں کرتے آپ کی گھروں میں فیملی میں سب لوگ شیلوی بریتھ کے اوپر ہیں اور یہ انہیل کرتے ہیں پلیز آپ پڑھ سلیوٹ اور اگزیل کرتے ہیں فارور پوز یہاں سے انہیل کرتے ہیں پلیز اپنے آپ کو چیئر پوز میں لپس کیجئے گا چیئر پوز چیئر پوز اور ہٹ کو اپنے ایک انچ ڈاؤن موگ کریں اور اپنے گھروں کو یوں نہیں اٹھانا پلی دکھنا آپ نے سامنے سمین کے ساتھ ہے پنگرز تو کھولیں دونوں بازوں کو فاصلہ شلڈر ڈائے کے برابر ہاتھ زیادہ نہ کھولیں پلیز اور شلڈر کو آگے سٹیچی نہیں کرنا اور لیکسیں کور کو یہاں پہ انگیج کریں کور مسلز کو انگیج کیجئے انہیل انگزیل سانس پر تجھو اور یہاں پہ سانس بھرا اور دھرگنے پرے پوز اس پرے پوز میں جانے گئے پلیز اب آپ کا دیکھتے ہیں بیلنس کیسا ہے ہم مان لیکس چیئر پوز میں جائیں گے یہاں رائٹ گرنٹ آئیے اور لیکس پون بر دیکھئے پہلا سٹیپ یہاں ہی پہ سٹی کریں اس سے ماغے 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 مت جائیں جو جا سکتے ہیں رائٹ لیکس سیدھا کر دیں گے اور پون کو فلیکس کی دیں وان لیکس چیئر پوز اور دیکھیں باڈی کا بیلنس الائنمنٹ اپنے آپ کو چیلنج کریں میٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سانس کے ریل انگزیل سانس بڑا اور جلگتے پاؤں واپس اب اسی طرح سے اپنے لین کریں رائٹ سیڈ پر اور لیفٹ لیکس اٹھائیے لین کریں رائٹ سوڑ لیفٹ لیکس اٹھائیے جو اس سے آگے نہیں جاگتے یہاں پہ سٹی کریں گے اور سانس بڑا اور جلگتے لیفٹ پاؤں کو سٹین کیجئے اور پاؤں کو فلیکس کیجئے اور گھٹنا یہ آپ کا پاؤں کے پنجے سے آگر نہ جائے اس کو آپ نے خیار رکھنے پر اور یہاں پہ اپنے آپ دیکھیں اپنے گھٹوں کو فاصلہ میشہ آپ نے دیکھنا ہے لائن منڈ آتا پور اور یہاں پہ ہٹ کو ایک انچ رام کریں اور دیکھیں پریشر کسا پھل ہو رہا ہے سانس انہیل گیا اور ایک زلگتے پہ فارور پور انہیل گتے پہ ہافی لیفٹ ایک زلگتے پہ فارور پور انہیل گتے پہ اپڑڈ سلیوٹ دیکھیں اپنے سکائی کی طرح سانس پہ توجھو اور ایک زلگتے دونوں ایلو بینٹ کیا اور آپ کے فارور پور انہیل گتے پہ ہافی لیفٹ اور ایک زلگتے سٹیک بیک کیجئے پریز ہے یہ پلین پلانک پوز کے اوپر یہاں پہ پریز اپنے سانس کو ہنہیل گیا اور ایک زلگتے پریز دونوں ایلو بارٹے کے کیسے جانا چوترنگا ڈینڈر سمیں اسٹرول ہی تھی بارٹی بالکل لیول پر یہاں سے اپڑڈ فیسنگ آگ یا کبرا پوز دونوں آپ کے پاس ہیں اپڑڈ فیسنگ ڈاگ شولڈر ڈاؤن آپ کی نیک باہر اور پلیز اپنے اپنے فنگر ڈسلو پرنس کرنا ہاں کی فنگرز پوری کھلنے ہیں سلکے سے اور اس کو پریس کریں اور دیکھیں یوں نہیں کرنا سنکھ نہیں کرنا پلیز دیکھیں کیسی شکل لگ رہی مرے اور اس کو چینج کرنا یہاں پر اپنے آپ کو دیکھیں بیلنس کریں اپنے زل کرتے ہوئے دون ورڈ فیسنگ ڈاگ لیپس لگ ریز کیجئے سانس کو نہیں کرتے ہوئے اب دیکھیں میری طرف ہم جب شوٹ پاؤن لگ اٹھاتے ہیں ہیپ کو ہمارے بیلنس نہیں ہوتے ہیپ کو میں بیلنس کر سکتا ہوں تو جو جائے اپنی اور رائٹ ہپس دون کی اور اپنی چیس کو ہاتھوں کا فاسہ زیادہ تو کام کر لیں اپنی چیس کو لائپ سائی کے طرح سانس انہیل کیا اپنے زل کرتے رائٹ گھٹنا رائٹ بائشت یہاں پہ ٹچ کریں گے پلیز انہیل کرتے واپس رائٹ گھٹنا رائٹ چیس کو ٹچ کریں گے چیس کو سینٹر میں ٹھوٹنے کو ہولڈ کریں گے انہیل کرتے پوش بیٹ اور ایکزیل کرتے پلیز اپنا رائٹ گھٹنا لیپٹ الگو کو ٹوش کر کے ٹچ کریں گے انہیل کرتے پوش بیٹ اور ایکزیل کرتے رائٹ پاند دونوں ہاتھوں کی دمیان یہاں پہ اب جب آتے ہیں پلیز اپنے دونوں فنگرٹیس پر لیں پلیز اپنے آپ کو اگر پرابلم ہو تو یہاں پہ بلاک یوز کر سکتے ہیں سنداز سے اپنے آپ کے لئے آسان ہو جیگا پوز کو کرنا پچھلی ہیل کو لپس کرنا ہے پاپ پنجے پر اور یہاں سے پلیز اپنے آپ کو دونوں بازو پچھٹائی سولور سٹیچ پوز یہاں پہ دیکھیں اپنے سورج کو محسوس کریں اور دہیں بازو دونوں آپ کے ہاتھ برٹیکل اور پچھے دکھو سٹیٹ باڈی کے ساتھ یہاں پہ انہیل کرتے ہوئے کرسین پوز اور جہاں جب آنا ہے سب سے پہلے پچھلی اگر بیلنس خراب ہو رہا ہے کرائیٹ پاؤں کو رائٹ سیز پر کھول لیں اور دیکھیں سب سے پہلا کام آپ نے دونوں ہپس کو کرنا ہے سوئر رائٹھے پچھے لیپ ٹھے آگے اور دونوں شولڈر اپنے ہپ جانٹ کے ساتھ اٹھے کھول لائن کرنا ہے اور آم سپے پھٹھانے ہے پام پھچھے لیکن پلیز اپنے شوڑنے ہی لفت کرنے ہیں آپ نے اپنے اپنے اگلا گھٹنے کا انگل نائنڈی دگری پر گھٹنا ہیل کے ساتھ میچ کریں آپ کا انہیل انگرز یہاں پہ جائیں گے ہم ٹی چھوکے سانس سے انہیل کیا اور انہیل کرتے ہو ٹی چویس جو نو بازو میں نیٹی دگری پر اور باڈی آپ کے سنٹر میں کھڑی رہے یوں آگے نہیں جانا پلیز باڈی سنٹر میں انہیل انگزل اب یہاں سے انہیل کرتے ہو رائٹ بازو میچے سر پھٹھائیں انہیل اور انہیل کرتے ہو ٹی ٹویسٹ اپوزٹ جانا پلیز آپ نے اپنے رائٹ سیٹ پر ترن کرنا ہے دیکھیں تاکہ اپوزٹ ہاتھ ہے اپوزٹ لائک آپ کا پھر انہیل کرتے ہو آپس اور انہیل کرتے ہو اپنے پاؤں کو پچھے پوائنٹ کر دیجئے اپنے چس کو موک کرنے لیپ ٹھائی کی طرف یہاں بے سانس بھریں پہلی میں پورا اور انہیل کرتے ہو موکنگ لائکے دیور سانس بھرا اور بنیاد سا گناہ ایلو باری کے ساتھ انہیل کرتے ہو اپوزٹ فیسنگ ڈاگ چھوڑڑڈ ڈاون گردن باہر کیپ یور انہیل سمائل فیسن سمائل پلیز اور انہیل کرتے ہوئے ڈاون وڈ فیسنگ ڈاگ سٹیچ بیک کیجئے پلیز اپنے ہپ کو ہل کے ساتھ اور واق کر کے یہ جم کر کے پلیز مائٹ کو فرنڈ پہ یہ پلیز انہیل کرتے ہوئے ہافی لیٹ انہیل کرتے ہوئے فاروڈ فوڈ انہیل کرتے ہوئے عبر سلیوٹ دونے پاپس کو ملائیے سکائی کے دیکھئے اور ایک سیل کرتے ہو پرے پوز سانس پہ دو جو دے پلیز انہیل انہیل سانس پہ دو جو سانس انہیل کیجئے ایک سیل کے دونوں بازو ڈاپ دریں اب لیٹ لیکٹ ریز کریں سانس پہ دو جو کرتے ہوئے اور 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 اوپر اوپر اور ایک سیل کے رائی سیٹ بینڈ اونی اپر باڈی ہے اپنی موو کرے گی اونی اپر باڈی سائیڈ سیٹ اور دیکھیں اور دیکھیں اور آپ اپنے برید کرنا ہے لیٹ بیلی سے انہیل انہیل فیبر کو کھولیے پورا سانس پہ دو جو انہیل سینٹر اور ایک سیل کرتے ہو بازو دور انہیل کرتے ہو رائی لٹ پاپ آم لیٹ کیجئے اب دیکھیں یہاں پہ آم لیٹ کیجئے یہ اور لیٹ ہوگا انہیل اپ اور ایک سیل کرتے ہو لیٹ سیٹ اپر باڈی کو یہ ہپ نہیں مو کرنی ہپ اپنے پوزیشن پر ہیل کو آلائن کریں ہپ کے ساتھ اور لیٹ سیپ سیٹ اب دیکھیں رائی لٹ سیٹ بیلی سے برید کیجئے گا انہیل انہیل سانس کو کانٹینیو کیجئے بریٹس ارموٹ کانٹرول آف 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 آر مائنڈ پھر دیکھیں انہیل کیا اور انہیل تھرٹ انہیل پھر انہیل کیا اور انہیل دیکھیں کتنی انہیل کٹی باری میں آسکتی ہے انہیل کرتے ہو آپس اور ایکزیل کرتے ہو بانگو ڈاؤن انہیل کرتے ہو ابباد سلیٹ آجزیل کرتے ہو فاروڈ پھوڑ انہیل کرتے ہو ہافی لٹ اور ایکزیل کرتے ہو step back رکھے پریس پر ان پلانک کو چپر اور پلانک میں نہیں جائے جاتا دو رام سے نیچے لیا اپنے باری کو ہاتھ کو شنگیا ہین کو پیچھے اور ایکزیل دیرے سلولی سلولی جترنگا ڈانڈ آسان بیلی ٹچ یہاں پہ انہیل کرتے پلانک میں کبرا پوز دونوں ایل باڈی کے ساتھ یہ یوں نہیں کرنا سولڈر ڈاؤن گردن باہر اور ایل با یہاں ایل با یہاں ساتھ اس کے آگ کا پنجاب پورا کھلا آگ پر بزن کم رکھنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا دیکھیں لور بیٹ کے سٹیٹ انہیل کرتے باڈی بھٹ آئی اور اگزیل کرتے دون وڈ فنس ڈاک سانس پہ دو جو انہیل لیفت لگ رنگ کی دی لیفت پاؤں کو دیریکشن میٹ کی درہ اور اپنی ہیٹ کو کرنا بیلنس تاکہ دونوں ہی پوک آپ کے بیلنس اور اپنی چیس کو مو ریٹ تھائی کی طرف اب سانس برا اگزیل کرتے لیفت گھٹنا لیفت بائیس سکھ کیا پلیس انہیل پوش پیک لیفت گھٹنا اپنی چیس کے ساتھ انہیل پوش پیک پاؤں کی دیریکشن میٹ کریں اب لیفت گھٹنا رائیٹ جو ہے وہ الگو کو ٹچ کی جی ٹوش کر کے انہیل کرتے پوش پیک لیفت بہن دونوں ہاتھ کی ترمیان یہاں پہ سب سے پہلے اپنے بیلوس کو دیکھنا ہے اپنے فگر ٹچ کرتے گھٹنے کو الائن کرنا ہیل کے ساتھ یہاں انہیل کرتے گھٹنے گھٹنے کریس پوش ہائی لائن دیکھ اپنی لائن پیش پیش پاؤں پنجے گھٹنے ایڈی کو لیفت کرنا پلیز ہیل کو لیفت کرنا آپ نے اگلا گھٹنے انگل ڈیگری بر پاؤں بالکل سیدھا ہو سانس انہیل 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 کیا اور ہیل کرتے بھے ٹویسٹ دونوں بازو پانی ڈی ڈی گری پال رائی ڈام آگے لیفت بازو پیچھے اور ہاتھ ڈیگل انہیل کرتے بھے واپس اور ایک ہیل کرتے ٹویسٹ ٹویسٹ چھوڑڑر دونوں کو لائن کریں پلیز انہیل کرتے بھے واپس اور ٹویسٹ دیکھ اگر بیلنس کراب ہو رہا تو لائپ سو اپن کریں گے فاصلہ زیادہ کریں گے تو آپ کا بیلنس مینٹ ہو جیگا ہیل کرتے بھے واپس اور ایک ہیل کرتے بھے ونیسٹ سا ونیسٹ میں نہیں جائے جاتا رام سے دوسرے پوش سے آجے واپس یہاں لائپ 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 سٹیچ کی پون پوائنٹ ہوگا این ہیل کرتے اپر فیسنگ ڈاک شوڑڈ ڈاؤن گردن باہر یوں نہیں کرنا شوڑڈ گردن باہر اور فیس پر سمائل ایک ہیل کرتے بھے ڈاؤن گردن فیسنگ ڈاک سانس پر تجو کو اگزیل کرتے بھے مائٹ فرنٹ پر بھاک کر جم کر گردن پاؤن میں فاس لائپ ہیل 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 اگزیل فاروڈ فور چیئر پوز چیئر پوز گردن پاؤن 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 بھرابر اگزیل اپنے بازو بلکو سٹیٹ ایک اینج سٹیٹ پاؤن 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 سانس انہل گیا اور اگزل کرتے چیز کو تچ کریں تھائی کے ساتھ سانس پہ انہل 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 اور بازو اٹھائیے اور پھر سٹچ کیجئے یہاں سے انہل کرتے واپس ہے یہ چیر کو اور اگزل کرتے پرے کو اپنے سانس پہ پجو close your beautiful eyes اپنی بیٹھ کو دیکھئے انہل 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 کرتے ہو اپنے سلوپ اگزل کرتے ہو فاروڈ فورڈ انہل کرتے ہو ہافی لیٹ اگزل کرتے ہو فاروڈ فورڈ اب یہاں سے دوبارہ ہم چیر کوز میں اٹھا رہے ہیں اپنے آپ کو انہل کرتے ہو چیر کوز ہم چینج کرنے لگے ہیں سیکونس کو دونوں پاؤں جوڑ سکتے ہیں دونوں پاؤں کا فاصلہ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے اپنی اپنی لیمٹ کے مطابق اگزل کرتے ہو پرے پوز اب اپنے لیپٹ الگو رائٹ گھڑنے کے باہر رکھنی ہے لیکن آپ اپنی بارڈی کو آسے پوز نہیں کرنا بارڈی اسی پوزیشن پر دونوں لیمٹ کو تچھ گیا ہاتھ کو دمائیں دونوں الگو پٹھائیں اور اپنی بیلی کو آسے پوز کرنا ہے بیلی پٹھنے لانے رائٹ تھائی کے اوپر اور ہاتھ دونوں چیس سے دور اور رائٹ سٹ پر دیکھئے انہل 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 سانس کو کانڈی نہیں گو جیے پلیز breath is the remote control of our mind انہل 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 کرتے ہیں واپس آئی سینٹر پہ اور انہل کرتے ہیں دوسری طرف اب آپ کی ہپ نہ موک کریں only آپ نے چیس کو ٹوز کرنا ہے اور بیلی پٹھنے لانے رائٹ تھائی کے اوپر انہل 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 سانس پر تو جو اور چہروں پہ مسکراہٹ یہاں سے انہل کرتے ہیں واپس آئی چہر پوز اور انہل کرتے ہیں فارڈ پھول انہل کرتے ہیں ہاتھ پہ لیٹ اگھ زیر کرتے ہیں پھولی سٹپ بیٹھنے جیے پلین پلانک پوز کے اوپر سانس کو انہل گیا اور اگھ زیر کرتے ہیں چھترنگا ڈانڈا سن انہل کرتے ہیں اپرڈ فیسنگ ڈاگ شلڈر ڈاؤن گردن باہر اگھ زیر کرتے ہیں داؤنڈ فیسنگ ڈاگ لیٹ لگ ریز کیجی سانس کو انہل کرتے ہیں رائٹ گھٹنا اور لیٹ الگو کو ٹچ کیجیے ٹوز پوز انہل کرتے ہیں پوش پیک اب رائٹ گھٹنا اپنی لیٹ بائچ سب کو ٹچ کیجیے یہاں پہ سانس کو انہل کر رہا کیا اور اگزیل کرتے ہیں ڈاؤن انہل کرتے ہیں پلین لائیے لیٹ لسٹ اوپر اور اگزیل کرتے ہیں اوپر ٹھائیے پھر انہل کرتے ہیں واپس لائیے اور یہاں پہ پوش پیک کیجیے اب رائٹ پاندون ہاتھوں درمیان یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے گریر وان پوز جب گریر وان پوز کی باری آئے گی تو آپ کا رائٹ باؤں بلکل سیدھا لیٹ باؤں کا موٹھا آپ کے لیٹ مائٹ کے کارنر کی طرف اور پورا باؤں نجھے پچھا دیں گے انہل کرتے ہیں پلینز اپنے دونوں بازو پھائیے اور سب سے امپارٹنٹ آپ کے دونوں ہٹ سوئر ہونا چاہیے رائٹے پچھے لیٹ پہ پاگے یہ سوئر ہو پوری شیپ یہ گھپنا آپ کا ہیل کے اوپر ہو اور دونوں بازو کانوں کے برابر اور پانک فیسنگ کیجئے در سانس کو انہل اور اگزل سانس کو انہل اور اگزل کیجئے پلیز یہاں پہ اب لین بیک کر سکتے ہیں اگر باڈی ساتھ دے رہی ہے تو اس سے اندازہ دروائی بیلنس نہیں ہے تو نہیں کرنا تو سرح زمین پر دیکھئے سانس کو انہل اور اگزل سانس انہل کیا اور اگزل کرتے ہیں ویریر ٹو پوز جب ویریر ٹو آئے گا تو پاؤں کی ٹی بنے گی رائٹ پاؤں کی ہیل لیف پاؤں کی کرو سے میچ کرے گی لیکن سب سے امپارٹ دونوں شوڑر پکریے رائٹ ہپر رائٹ شوڑر رائٹ ہپر کے ساتھ الائن ہو جس اس ویری امپارٹن اور یہ گھپنا اس اندر نہ گھپنا باہر ہو گھپنا کیاپ آپ کا ہیل کے ساتھ میچ کرے اور رائٹ بازو اس اپن گیا لیف پوز اپن گیا اور کوئر کو انگیج کرنا ہے اپنے ہاتھ کو خلپ کیجئے سانس بڑا اور اپنے ہاتھ کو دیکھیں اپنے ہاتھ کو دیکھیں تو چائے ساتھ کے پاس ہے جہاں آپ کا بیلنس بہتر ہے رائٹ گھپنا بہن پر رہے گا سانس پہ رائٹ اور بیٹ گیا اب تر ٹائم پہ پر سانس لگتے ہو بیٹ گئے چیترہ آپ جھانی سے جا سکتے ہیں ایک زیل کرتے واریٹو پوز اور یہاں پہ سانس بڑھا اور ایک زیل کرتے پلیز اپنے رائٹ الگو رائٹ گھنے کو پر سائیڈ اینگل پوز فسٹ واریشن ہوتی لیفٹ بازوں کو ترکھیں بلکل نائنٹی دیگری پر ہاتھ کی فنگر کھولی ہوں اور سورج کو افسر کیجئے انہیل اینڈ ایک جیل یہاں پہ سانس بڑھا پلیز آپ نے اور ایک زیل کرتے آم کو اکسینڈ کیجئے یہ سائیڈ اینگل ایکسینڈ سائیڈ اینگل پوز اب یہاں پہ اگر باڈی ساتھ دے رہی ہے تو آپ نے ڈبل آم ٹویسٹ پوز میں کنوائٹ کرنا ہے انہیل کرتے واریٹ باز اٹھائیے اور دونوں ہاتھوں کا فاصلہ چھوڑڑا ہے کے برابر اور لیپ چیس کو ایسے اپن کیجئے اور دیکھیں باڈی کا کہہ رہی ہے اب ضرب کریں آپ کو چیلنج کریں آپ کو کوئی بزنس کی پرشانی کوئی گھر کی پرشانی سب ہز گان ایوریٹنگ اس گان صرف آپ کا مائنڈ ہے بارٹی ہے سول ہے ہی نو چیزوں کو کنیکٹ کر اپنے ساتھ ساس انہیل کیا ایک زیل کرتے رائٹ ہاتھ اپنے پاؤں کے پاس لیپ بردو سٹیٹ اگین سائیڈ اینگل پوز اب یہاں بھی آپ کا یہ بلاک کام آئے گا یہاں سے بلیز اپنے دوبارہ سے انہیل کرتے ہو سائیڈ بریئر ٹو پوز دونوں شلڈر اپنے الائنڈ کرنے ہیں ہیپ کے ساتھ اور اگزیل کرتے رائٹ لیکو سٹیٹ کیا دیجئے اب آگے انہیل کرتے رائٹ بازو جائیں آگے آن لی اپر باڈی کوٹنے دونوں لیکس سٹیٹ ہیں ہم جا رہے ہیں ٹرائنگل پوز رائٹ ہاتھ اپنا اپنے ہیل کے پاس یہاں پہ بلاک یوز کرتے ہیں سندہ سے آپ اور لیکس بازو تھائی اوپر نائنٹی ڈگری پر نہیں کر سکتے یہاں سے اپنے ہیل سے پکڑ دیجئے اپنے آپ کو اور دونوں بازو بارنٹی ڈگری پر انہیل اینڈ اگزیل سانس پر توجہ دیجئے انہیل اینڈ اگزیل یہاں سے پلیز اپنے آپ کو آپ نے آگے جانا ہے ہم تھوڑا سا اور آگے لگے جانا ہے تھوڑا سا اور اڈوانس جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہماد کی تیم ہے اور یہ بہت اچھا یوگہ کرتے ہیں ہم تھوڑا سا اور آگے لگے جا رہے ہیں لیفٹ لیک کو آگے لگے یہ پلیز اور یہاں پہ اپنا لیفٹ ہاتھ نچی رہ گئی ہے پیرامڈ گوز میں کروٹ کریں گے لیفٹ پاؤں کی ڈیریکشن بھی یہ چین کریں گے اور اپنے چیس کو بیلی کو فال کر دیں گے تھائی کے اوپر دونوں ہاتھ 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 کریں گے دیکھیں ہمسٹین مسل کے اپنے اپنے دونوں گھپنے سٹیچ یہاں سے دونوں انہیل کریں گے دونوں ہاتھوں کو فنگ ٹپ سے موگ کریں اور لیفٹ اپنی خلائٹ لیجی لیفٹ پاؤں کی ڈیریکشن مائٹ کی درست اب دیکھیں یہاں پہ اگر باڈی کا بیلس ہے تو آپ نے آگے بڑھنا دروائی ہیں یہاں ہی پہ سٹی کرنا ہے اب یہاں سے تین دم جائیں گے اب دونوں ہاتھ اپنے ہٹ کے پاس یہاں پہ دیکھیں اگر بیلنس ہے تو ٹھیک ہے اتروائز نہیں ہے تو ہاتھ دیچے ریل دیں یہاں پہ پری پوز پری پوز اپنے آپ کو پرابلم میں گھٹنا بینٹ کریں نہیں ہے تو گھٹنا سٹیچ کریں دونوں بادو فلے ایرو پلین پوز یہ اس کی نیکٹس وارییشن اس سے پلیز دونوں ہاتھ پیچھے ہاتھ ورٹیکل دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈاکے سے سٹیچ کیجئے پیچھے پاؤں کی ڈیریکشن مائٹ کی طرف دونوں ہٹ کو بیلنس کرنا ہے اپنے اور ٹردیشنل واریش پی پوز دونوں بادو فرنٹ پہ لائیے اور ٹی پوز یہاں سے پلیز انہیل کرتے ہیں پلیز اپنے لیٹھ اٹھنا ٹھائیے اوپر اور پری پوز میں لائیے اگین اپنے بیلنس کو چکی دیں انہیل 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 اب یہاں سے اور واریشن ہیں وہ زیادہ سٹرانگ ہیں میں وہاں پہ آپ کو نہیں لے کے جا رہا میں یہاں ہی پہ سٹے کروں گا یہاں سے اپنا لیٹھ پاؤں لیٹھ پاؤں سندہ سے اپنا ڈاب کر دیجئے اور سانس بڑا اور اگلیل کرتے ہوئے چیئر پوز چیئر پوز ہم نے پہلے بھی بان لگ چیئر پوز کیا تھا اس سے یہ چیئر پوز پڑھ دیفینڈ ہے دیکھ اپنا بیلنس آلائنمنٹ انہیل کرتے ہوئے بہت بازی اوپر آئیے گا باز اوپر آئیں اور اگلیل کرتے ہوئے جائیے واپس کریس اینڈ پوز کریس اینڈ پوز سانس انہیل کیا لگ ڈاک کے اندر سانس انہیل کیا اور اپنے دونوں ایلپو باٹی کے ساتھ گناہ ساتھ بھرک کے ساتھ انہیل کرتے ہوئے پر فیسنگ ڈاک چیس بڑھ کریں فیس پہ سمائل اور اگلیل کرتے ہوئے ڈاؤنورڈ فیسنگ ڈاک سانس پر تجھو انہیل کرتے ہوئے لگ ریز کیجئے پلیس سانس بڑھا پاؤں گے ڈائریکشن میٹ کی طرف اور اگلیل کرتے ہوئے پھر 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 اپنے آپ کو بیلنس کریں لائن کریں پلیز یہاں سے پلیز اپنے دونوں ہاتھ رہیے پلیز اپنے آپ کو ویریر وان پوز میں کنورٹ کیجئے ویریر وان پوز ویریر وان جب آنا ہے لپ کو کرنا ہے سپیر لیٹھے پیچھے رائٹھے پاگے اور پاؤں کے دیریکشن رائٹ کارنر کی سرم نیٹھ کے دونوں بازو کانوں کے برابر پاؤں سے سنگ کی جیزر لائٹھ دھوٹنا اپنے نائن ڈیٹھے پاس سانس کو نیٹھ گیا اور اگزیر کہتے ویریر ٹو پوز ویریر ٹو پوز انہیل انہیل دونوں شورڈر دونوں ہپس سے الائن کرنے ہیں دونوں بازو ریلیکش اور اپنے سانس کو انہیل کرتے ہوئے لائٹھ ہاتھ کو فلپ کیجئے اور اگزیر کہتے ہیں اپر باڈی ہوں لیا آکے جائیے اپر باڈی ہوں لے اپر باڈی لائٹھ میں مومن نہیں ہوں لے پر باڈی انہیل کرتے رواز کاریر اور اسے جائیے رواز کاریر پہ اور یہاں پہ دیکھیں لیکٹ سیٹ پہ سٹیچ رائٹ سیٹ پہ سٹیچ اور انہیل کرتے جائیے پلیس اور انہیل کرتے جائیے اور اگزیر کرتے واپس آئیے ویریر ٹو پوز اب یہاں سے سانس انہیل کیا اور اگزیر کرتے پلیس سائیڈ اینگل پوز آم کو سکای کی طرف سانس انہیل کیا اور رائٹ آم کو کسین کریں آگے تھرم اب سینڈ اینگل پوز یہاں سے آپ کا پریشر اور بڑے گا نہیں کر سکتے یہاں پہ سٹی رکھئے اس سے آگے مجھے سانس انہیل کرتے ہوئے لائٹ آم تک دونوں ہاتھوں کا فاسا چھوٹر ٹاک برابر اور رائٹ شیس کو اپن کیجئے پلیس انہیل اینڈ 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 سانس انہیل کیا سانس انہیل کیا خلیش کے ساتھ انہیل اینڈ 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 یہاں سے پریڈ واپس ہیں انہیل کریں پریڈ اپنے کو بیریر ٹو پوز الائن کرنا دونوں شوڑوں کو ہٹ کے ساتھ اکزیٹی لیفت لیکٹ اگزیٹر کی گئے اب اپنے اپپر باڈی موو کرنی ہونے انہیل کریں لیفت آگے بادو آگے لگ جائیے اگزیٹی آگے لیکن پوز یہاں پہ اگن آپ سے بلاک کام آ سکتا ہے یہ آپ نے اس کو مکتا ہے پراس تو پراس اپنے یوز کرنے یوگا میں نہیں کرسے تو یہاں پکڑیے سے یہاں سے پکڑیے یہاں سے پکڑیے آپ چھے آپ کے باس different different لیکن پلیز اپنی باڈی کو align کرنا آپ نے انہیل انہیل سانس انہیل گیا اور اگزیر تو رائٹ ہاتھ کو ڈھاپ گیا پلیز اپنے میٹ سات اور پچھلے پاؤں گی ڈائریکشن چین کی پنجے کے اپر اور یہاں پہ آپ نے باریر وان میں چین کی پنجے پاؤں گی ڈائریکشن اور یہاں پہ فال ڈام کریں لیف لگ کے اپر پارمیٹ پوز دونوں گھنے سات یہاں سے نگل کرتے پلیز فلائٹ لیجئے دونوں ہاتھ کو پنجے پہ آگے لائجئے پلیز رائٹ پاؤں گی ڈائریکشن مائٹ کی طرف یہاں سے آپ نے جانا باریر 3 پوز کو پر یہاں ہی جا سکتے یہاں پہ بلاک آپ کے کام آ سکتے ہیں دونوں بلاک جب آپ ہاتھ میں پکڑیں گے تو آپ کا بیلنس اچھ ہو جائے گے سندہ سے دونوں ہاتھ اپنے ہیپس کے پاس پاؤں کے درچے پیچھے مائٹ کے درچے ہیپس کو بیلنس کریں گے پری پوز فرسٹ ویریشن دن ایرو پلین پوز دونوں آپ آمز کھولیے پلیز برابر اپنے شولڈر کے تھرڈ ویریشن دونوں ہاتھ پیچھے فورت میں دونوں ہاتھ کو ملائے آپ وازو پر سٹیچ کیے اور نیچ ویریشن دونوں ترڈیشنل باری پری پوز دونوں وازو آم پھرنٹ پہ اور ٹی پوز سٹیچ کریں پاؤں کو بات اچھاڑ کو آگے پاؤں لیک کو پیچھے انہیل کے دو باڑیوں پر تھائیے گا اور اپنے پاؤں کو یہاں پہ رکھ لیجے پلیز اور پری پوز نہیں کر سکتے یہاں لیک اٹھا لیجے پلیز آپ کو پاس آپشن ہے انہیل انہیل اب آپ نے جانا ہے چیئر پوز میں سانس پر انہیل کیا اور چیئر پوز ٹھیکی پلیز چیئر پوز کو یہ گھٹنا ڈراب کر دیں گے ڈاؤن کر دیں گے سانس پر تو جو انہیل انہیل نہیں ہوتا تو نہیں کرنا یہاں سے پلیز آپ نے واپس ہے پری پوز میں یہاں پہ آپ کا بیلنس آلائنمنٹ سانس انہیل کیا اور ایک زلگت میں واپس دیں گے پلیز ہائی لانچوں پر دونوں بازوں کانوں کے برابر سانس پریے گا پوز میں سے اور اڈراب دونوں ہارٹ ٹچ کیجئے پھیں یہاں پہ جائیے بنا ساک اوپر لیپٹ لگ ریز کیجئے پہن پچھے پوائنٹ کیجئے موں میں انگلائکہ بینڈ اور ایک زلگت میں ارگو باڈی کے ساتھ ایک زلگت میں اپڑ پر پیسنگ ڈاؤگ چھولڈر ڈاؤن چیس باہر اپسپینڈ کریں اپنا کو دونوں بازوں کٹھے پھیں ڈاؤن بٹ پیسنگ ڈاؤگ سانس بھریا گا اور موک کھل گیا دونوں کٹھنے 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 چائٹ پھولدک باتی باڑی گور ایک لاسپنے باتی بانے کر رہا جاؤں گا پلیس تاکہ لوگ سیکھ سکیں وہ ہے آپ کا یوگی پوش اپ چھے پوش اپ ہم کرتے ہوئے ہیں یہاں پر اس کے دو تیس سٹائل ہیں جو لوگ نئے ہیں جو نہیں جانتے اپنے ہاتھ سے بار کھولیں مجھے ایک دو اگاؤ سے دیکھئے گا پھر کٹے گا یا میں دونوں پاؤں 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 گھوڑے پیچھے سے اور باڈی سے لیول پر دیکھیں باڑی ایک ساتھ اور جو کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے یہاں سے انہیل ڈاؤن اکزیل آپ اور جو اس سے بہتر کر سکتے ہیں وہ اپنے نگٹس بنائیے گا ہاتھوں مٹھیوں بن کیجئے گا تو میں نے ساتھ سے پوششپ ترائی کیجئے جتنا آسانی سے کرتے ہیں انہیل ڈاؤن اکزیل آپ 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 دونوں ہاتھ لائیں پلیز اپنے پلائنگ پوش کے اوپر میری کونٹی کے ساتھ چلیے گا ہاتھ نے دل کیا اور سلولی وان ٹو ٹھری فور فائی اینڈ سکس دونوں ہاتھ اپنے پشانی کی رجئے ساتھ سے باڈی کو ریلیکس ہی جئے آئی ہی ہی بھوڈ نروز انہیل انہیل تمہارم بینیسل پاس رسپ پوزہ دیں پلیز ابھی آپ کی دنگی اسما ہونے والی ہے انہیل یہ نیوگا سکارڈ ہونے والا ہے انہیل انہیل یہاں پہ دونوں ایلپو دونوں شوڑر جان کی ریچے لائیں پلیز یہ جوگا کا پہلا پوز کو کنانے جا رہا ہوں اس پین شرم پوزہ ہے اور یہ حص میں ہم ہر پوز میں تین منٹ کا سٹے دیں گے پلیز آپ آنکھیں بند کر لیں close your beautiful eyes آپ کی چیز اٹھا لیں چین ساکیز چیز کی طرف دونوں elbow دونوں چھوٹر سے نائن کرنے ہاتھوں راکھونیو کا فاسطہ برابر ہاتھ کا پنجا پورا کھلا ہو پلیز میری ڈیریکشن سنی سنیے گا اس کو فالو کیجے گا سو پس سوال جو میں بتانا چاہتا ہوں and you have done it congratulations to you I was not expecting walking team will be able to do this but you did it so it's your achievement I really appreciate you تو آئیے یہن لوگا کے اوپر دونوں کونیا دونوں چھوٹر کے نیچے پلیز اپنے چیز اٹھائیے اور چین سکا سا چیز کے در اس پوز میں زور نہیں لگانا یہاں پہ سانس نہیں کھولے گا ہارٹ بھی نہیں بڑھے گی پلیز یہ تمام لوگوں نے کرنا پلیز جو کھڑے لوگا ہیں میں نے میرے سرکہ سن کو سب کو پوز میں ڈاگئی انہیل انہیل سانس پہ جو دوستو سنجھے کربلا ہے آج آپ کے لیے آئیے پلیز پوز کے اندر مینجمنٹ تمام کو بخت کو نہیں کرے گا پلیز میری آواز کو سنیں گا اگر آپ نے دکھنا ہے صرف آنکھ کھول کے مجھے دکھنا ہے باقی کسی کو دوست کو نہیں دکھنا یہاں پہ آپ بار بار آنکھ کھولیں گے میرے کہنے کے بعد جو تو پلیز آپ نے آنکھ نہیں کھولنی آپ کو اپنی بیوی کی قسم اگر آنکھ کھول دو سانس پہ تجھو اور ہماری بہنوں کو کانوں کی قسم اگر آنکھ کھول تو پلیز کلوز اور میری آواز کو سنیے میں تین منٹ بعد سپوس کو چینج کروں گا اپنے سانس پہ تجھو دیں مارا ڈیڑھ منٹ جا چکا ہے اور جن یوکہ کے پہلا رول بدا ہوں آپ کو پہلا لا جو ہے جن یوکہ وہ ہے اپنی ایج اور لیمنٹ کو فائن کرنا یعنی اپنی شیپ میں جاتے ہوئے آپ کی لیمنٹ کتنی ہیں وہ فائن کرنا اور دوسرا لا ہے اپنے آپ کو ساکت کرنا سٹیٹک اور تیسرا لا ہے اپنے سبر کے ساتھ تین منٹ کا ٹائنگ گزارنا اور اپنے سانس پہ دیان کرنا انہیل پرام یور نوز پر یور بیلی سانس بڑھتے بیلی ایکسپینڈ ہوگی اور سانس اگزیل پر بیلی کنڈریکٹ ہوگی اپنے سانس پہ تجھو دیجئے ابھی آپ کی ساری تکابڈے ختم ہو جائیں گے فکر نہ کریں بھی سانس پہ تجھو دیکھیں سانس آرہا ہے سانس جا رہا ہے اور محسوس کریں ہر انہیلہ سانس بڈی میں پاسم جلے گا رہا ہے ہر بھار جانہیلہ سانس ہماری بڈی کی نیکٹر نکی کو ہو کر رہا ہے ینی یوگہ کے بینیفٹ ہمارے ہر سال پانچ سے دس پرسن بیس سال کی عمر کے بعد جب ہماری ایک پہنچتی ہے تو پانچ سے دس پرسن ہماری رینج آف موشن آف جائنٹس جو ہے وہ پانچ سے دس پرسن کم ہو جاتی ہے ہماری موبلیٹی کم ہو جاتی ہے پچاس ہمیں جا کے ہماری موبلیٹی فکٹی پرسن ریڈیوز ہو جاتی ہے آئیے ین یوگہ سیکھئے اس مسئلے کو حل کیے اور ین یوگہ اور ہمارے باڈی میں دو نرجی ہیں ایک ہے یانگ نرجی جو ہم نے پہلے کیا وہ تھا یانگ اور ابھی جو کر رہے ہیں وہ ہے ین ہم ایکٹیو نرجی کہتے ہیں یانگ نرجی ہم پیسر نرجی کہتے ہیں ین نرجی تو پلیز آپ نے اس کو سیکھنا ہے جب ہم چلتے ہیں ہمارا ساتھ ایک سایا چلتا ہے ہمارا چلنا یانگ اور سایا کا چلنا ینگ آئی ہوپ کہ آپ ینگ کو سمجھیں گی اس کے لئے بہت آسانی آپ کے لئے پیدا ہو جائے گی اس کو سمجھیں گے what is ین یانگ یانگ ہماری مسئل کی ایکٹیو نرجی کہتے ہیں اور ینگ ہماری انرنرجی کی فیلنگ کے نام ہے پلیز inhale and exhale inhale from your nose to your belly exhale from your nose to your belly پلیز جب تک میں نہیں کوئی آنکھ نہیں کھولی آنکھ کو بند رکھنا ہے اپنے سانسوں کو چلانا ہے inhale and exhale چھے سکنٹ میں سانس کو انڈ کرنا ہے چھے سکنٹ میں سانس کو اٹھ کرنا ہے اپنے سانس پہ تجھے دیجئے پلیز دیدے دیدے درے یہاں پہ سانس بھرا پلیز اپنے دونوں ہاتھ کھلیں پلیز اپنے اپنی چیس کو ڈھائیے سیل پوز بھی آجتے ہیں دونوں ہاتھ اپنے میٹ سے زیادہ کھلنے ہیں اور سیل پوز چنگ گول کر سا چیز کی طرف اور دیکھیں لو سیکرل پوز سے اوپر پریسر زیادہ آگئے شولڈر ڈاؤن کرنے ہیں الگو اندر کی طرف کرنے ہیں اور پھر دیلاج ہونے اپنے الگو کو شولڈر کو ان کو ٹائٹ نہیں کرنا صرف چیز کو اٹھانا ہے تو سیکرل پوزشن لوڈ بیک اوپر سٹیچ آرہا ہے آئیے جو سپائن پیشنٹس ہیں ان کے لئے بہترین پوز ہیں دونوں میں نے گرائے ہیں یہ تھوڑا سٹرانگ پوز ہے اس میں زیادہ سٹیچ آرہا ہے اگر آپ کا سٹیچ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ہماری باڈی میں دو پینز ہیں ایک ہے گوڈ پین ایک ہے بیڈ پین بیڈ پین ہمیں ہرٹ کرتی ہے ہم سے برداشتی ہوتی اور گوڈ پین جو سٹیچنگ آتی ہے پاور یوگا میں یین یوگا میں وہ بڑی مزے کی پین ہوتی ہیں وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتی تو آئیے پلیس گوڈ پین کو انجائے کیجئے اور اپزرگ کیجئے اپنی باڈی کو اور سانس پر تجھو انہیل ان اگزیل اپنے سانس کو دکھئے سانس پر تجھو یہ باڈی میں پاسنگ کی آرہی ہے سانس ایک جنگ پر پلیس سٹیچئے باڈی کی نیکٹر نجیہ ہوڑ ہو رہی ہے میری مینجمنٹ سے ریکیس ہے پلیس ایک چیسی کے آن کو پھلے دیان رکھ رہیں پھر آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں میں نے منع کیا ہے جتنے مولوی ہیں سارے آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں پلیس کلوز کریں اپنی آئیس کو پلیس مولوی بہت برنام ہے ہمارے باڈی سانس کو انہیل کیا آپ پر ٹھائے چیس کو اور اگزیل رہتے ہوئے دراپ کریں دونوں ہاتھ اپنی پور ہیڈ کے نیچے تکیہ بنائے ہاتھوں کا اور سانس پر رہے ہیں اگزیل چائل پھول پھلیس آنکھیں بندر کی آنکھیں نہیں کھولیں چائل پھول سی سب سے بیسک رکوارمنٹ آپ کی ہپ بھیل کو ٹچ کرنے جیے آگے چاہے بلاک رکھ لیں گدی رکھ لیں موٹیاں رکھ لیں لیکن ہپ کو ہیل سے ٹچ کرنا یہ بنیادی رکوارمنٹ پھلیس آپ کے چائل پھول دی ہپ کو ہیل سے نیوٹرن جیے پھلیس ہپ کو ہیل کے ساتھ بھٹیں کھول لیں اور باڈی کو ڈیلا ڈالا چھوڑے ہیں آپ دیکھیں آپ کو کیسی سنسیشن فیل ہو رہی ہیں لوڑ بیچے اوپر سیکرال پورچن اوپر ٹیل بھون کے اوپر جو پورچن ہے انہیل انڈ اگزیل آپ کو مزے کی بات کہوں ہماری باڈی مشاف پریزن میں رہتی ہے روح مشاف پریزن میں رہتی ہے کیونکہ اللہ پریزن ہے یہ ذین ہے ہمارا مائنڈ کمبک یہ کبھی پاس نہیں جاتا ہے آئیے ہی جن لوگہ میں اپنے مائنڈ کو کنٹول کرنے کے لیے جن لوگہ سے بھی کیے بکاس بریت سے زرموٹ کنٹول آپ اگر مائنڈ کہ سانس چلتا ہے ہمارا ذن چلتا ہے سانس ہو گیا ہمارا ذن سکا ہو جیتا ہے کہ اپنے بریت کو پیس کانٹینو کیجئے انہیل انہیل دیری دریاں سے ملکت باڈی بٹھائیے گا بجر حسن میں آئیے اور یہاں سے ہم کریں گے یہ سب سے قیمتی چیز ہے خواتین کے لیے بڑے شوق سے خواب ہوتا ہے کہ میرا میاں مجھے کبھی ڈائیمنڈ دے لیکن آج بندہ فکلا باکو ڈائیمنڈ پیش کرے گا تو آئیے ڈائیمنڈ پوز میں آئیے گا فلیس دونوں پانگ کے طلبے ملائیے اور پانگ کا خوصلہ ہپ سے ایک فٹ سے زیادہ ہو یہاں پہ اپنے سانس کو انہیل کیا اور گھنے سے فال ڈاؤن کر دیں دور نہیں دینا سٹیچی دینا جتنا آسانی سے یہاں پہ اگین بلاک آپ کے کام آسکتا ہے اس اندار سے بیلی کو ڈراف کر دیا اگر نہیں اٹھ کرنا تو سنگ پل اپنے آپ کو ڈیلا چھوڑ گئے تو ڈائیمنڈ پوز صرف مجھے آنکھ کھلیں مجھے دیکھنے کے لیے تاکہ آپ پوز کو سمجھ سکیں اس کے بعد اپنی آنکھ کو بند کر دی دیا اور اپنے سانس کو کنٹیلو کیجئے گا میں ایک مزے کی بات پہتا ہوں سانس کے بارے میں ہم اپنے ایک منٹ میں پچی سے تیس سانس پچی سے بیس سے پچیس سانس لیتے ہیں اور اپنی جو یوگرز بریت ہے اس میں ہم ایک منٹ میں پانچ سے چھ سانس لیتے ہیں اب ہمیجن کہیں کہ ہم پچیس سانس لے رہے ہیں ایک منٹ میں تو ہم اپنا بہت جلدی اپنے سانس پورے کرنے دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے سانس کی رفتار کو سلو ڈان کیجئے اور اپنی لنبی زندگی پائیے اور سانس اگر جائیں گے تو آپ کی رہنگ کی کوالٹی اپنے سٹیس نہیں ہوگا ہماری بڈی میں جو اموشنل سٹیس ہے جو فونکشنل سٹیس ہے یہ بہت زیادہ ہے اور اس کو میٹیگیٹ کرنے لیے بریکھ زرموٹ کنٹول آپ اور مائن انہیل انگزے کیونکہ آپ نے اپنے ذہن میں بہت ساری ایسی چیزیں بٹھائی ہیں جن کا کوئی لیند ہے نہیں آپ کے ساتھ اپنے دنے ساتھ ہمیں کسی کی کہی بات ہمیں وہ ہرٹ کرتی ہے اور ہم اس کو یاد رکھتے ہیں آئیے آج ان کو لیٹ گو کیجئے پھرین تمام ان چیزوں کو لیٹ گو کیجئے اپنے ذہن سے نکالیے اپنے مائن سے نکالیے اپنے ہارٹ سے نکالیے کہتے ہیں مجھے ہارٹ کی فیلنگ کیوں ہارٹ ایک میگینٹ ہے اور میگینٹس 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 جو چیز چلیے جو باہر نہیں نکال دی آئیے پلیس لیٹ گو کیجئے زندگی میں لیٹ گو کرنا سیکھئے ہماری زندگی میں دو ایگو ہیں ایک ہے گوڈ ایگو ایک ہے بیڈ ایگو بیڈ ایگو کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے بیڈ ایگو یہ ہوتی ہے کہ اگر اپنے آپ کو کسی گوسے سے انپیریئر یا سپیریئر دونوں میں سے کچھ چیز سمجھنا that is بیڈ ایگو اور یہ ہماری اندر نہیں ہونے چیز ہماری بیڈ ایگو کیا ہے کہ کسی کے غیر مجودی اس کی بنائیوں کو ڈسکس کرنا یہ ہماری بیڈ ایگو ہے اس کو پلیس ختم کیجئے اپنی زندگی سے گوڈ ایگو کیا ہے ہمیں کسی دوست کو عزیز کو بہن کو بائی کو اگر وہ ویک ہے اس کو مدد کریں اس کو لفٹ اپ کریں اس کو سپورٹ کریں that is گوڈ ایگو اور یہ ایگو کرنی ہے اور یہ تیگل سی پاکستان کی یہی ایگو ہے ہم ہماری بیڈ ایگو کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو مدد دیتے ہیں وہ دوارت سے اپنی صرف کو لفٹ کر لیں بیتر کر لیں اپنا لائف شرچین کر لیں آئیے اس کوٹو گوڈ ایگو کو اڈابٹ کیجئے انہیل انگزیل last 30 second please اپنے سانس پر توجہ رکھے گا انہیل انگزیل بلکو ڈیلا دیکھیں ایک نیچرل شیپ بنی آپ کی سپائن کی اور نکی اس کو انجائے کیجئے کوئی سور نہیں لگ رہا کوئی ہارٹ بیڈ نہیں بڑھ رہی کوئی سانس نہیں بھورا آپ کا سم بلکو ڈیلا ڈالا انہیل انگزیل دیتر نیرکت باڑی بٹھائیے گا اور دونوں ہاتھ لائیں دونوں گھٹنوں کے باہر اور دونوں گھٹنے کلوز کیجئے اب یہاں پاؤں کھولیں ایک فٹ کے برابر دونوں ہاتھ پیچے لائیں اور فنگرز کو آگے ہپنی طرق اور یہاں پہ پلیز اپنے سب سے کیا کرنا ہے سانس کو انہیل کیا اور گاڑی کے وائپر چلانے ہیں لیپ اینڈ رائی گریس فلید دیرے دیرے کیجئے آپ پلیس دیرے دیرے وینڈ شیل وائپر اور یہ اس طریقے سے آپ نے باری باری لیپ اینڈ رائی انہیل انگزیل کے ساتھ آہستہ سے کرنا ہے دیرے دیرے کرنا ہے پلیز روہ نہیں لگانا جبکہ نہیں دینا بہت دیرے دیرے دیکھیں ہیپی آنڈ بھی فلنگ کیا آ رہی ہے اب ہم نے جو پوش کیا ہیں یہ ہماری بیک کے لیے ہماری گھٹنوں کے لیے یہ بڑے کارمت پول ہیں یہاں سے پلیز ہمیں آئیں گے ہاف بٹر پھائی پوش بلکہ میں تھوڑا سے اور سینگ کرتا ہوں یہ ہمیں میں آپ کو لے گیتا ہوں دیر پوش کے اندر اب اپنا رائٹ گھٹنہ سرنڈ پر رکھیں اور لیپٹ گھٹنہ لیپٹ سرنڈ پر لائن سندہ سے لیکن آپ کا پیچھے لیپٹ ہیل لیپٹ گھٹنے سے آلائن کریں مجھے دیکھیں گوھر سے آنکھ کھول گئے اور یہ فرنٹ کا ہیل آپ کے لیپٹ گھٹنے سے میٹ کریں یہ جو پوزہ آپ کی لور بیٹ کے لیے اور گھٹنوں کے لیے جو دو ہماری خواتین بہنے گھٹنوں کے شرائط کرتی ہیں تو وہ سب سے پہلے تھنڈا پانی کو گھٹ بھر کریں چھوڑیں وٹمین ڈی ٹھیک کریں اپنا اگر کم ہے تو سپلیمنٹ کا استعمال کریں یہاں پہ پیلا سٹپ یہ ہے یہاں پہ بیٹھے رہیں اگر اس سے آگے جانا ہے تو دیرے دیرے اپنی چیس کو لائیں اپنے تھائی کے پاس اور یہاں پہ ڈراب کر دیں اپنے دونوں یہاں پہ اگین آپ کے بلاک کام آئے گا یہاں پہ اپنے بلاک اوپر ایسے ڈراب کر دیا ایسے ڈراب کر دیا اپنے سانس پر تجھو دیجئے ہر ان کو دیکھیں وہ کیسے بیٹھتا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے اور اس میں اپنے باڈی کو ڈیلا چھوڑ دیں سمجھیں زمین کی کشن ہے اپنے باڈی کو اپنے طرف کینچ لیا ہے ہماری باڈی میں زمین کی کشن ہمیشہ عمل کرتی ہے اور یہ جتنا یہنی یوگا پوز ہیں یہ سارے آپ کے سٹیٹک پوزز ہیں اور پہلے ہم نے کیا تھا دینامک پوز جو ہم نے پہلے کیے پاور یوگا میں اور یہ ہے سٹیٹک پوز اس میں ہماری باڈی سٹیٹک ہوتی ہے سائیلنٹ ہوتی ہے اور کوئی ہاڈ بیٹھ مہ haard Look ڈن Gr cer میں اپنے سانس پر توجھو دیجئے inhale and exhale اور نیکس تری منٹ کے لیے آپ اس پوزز کے اندر ہیں سانس پر توجھو دیجئے inhale and exhale ہمارا ڈیٹ ہمون ان کی آ چکے باڈی کو بلکل دیا چھوڑ دے اور سانس کو بیالیز کیے آنکھ نہیں کھلنی بہت سارے لوگ پھر بار بار آنکھ کھلکے دیکھ رہے ہیں I don't know why آنکھ بند ہوتی ہیں ہماری اندر کی دنیا آن ہوتی ہے ہم آنکھ کھلتے ہیں ہماری اندر کی دنیا بند ہوتی ہے بار کی دنیا آن ہوتی ہے اس لیے یہ یوگا ہمیں شاہ بند آنکھوں کو دیتا ہے اور یہ میڈیٹیٹیو یوگا کلاتے ہیں اور یہ بڑا ریلیکسنگ یوگا کلاتے ہیں اس لیے تمام اسی سال کے لوگ اور سو سال کے لوگ اندر کو آسانی سے کر سکتے ہیں صرف ان کو سیکھنا پڑے گا شروع میں چار پانچنا آپ کو تھوڑی سورنگ محسوس ہوگی اس کے بعد آپ کی باڈی یوزٹ ہو جائے گی اور آپ کی باڈی میں رینج آف موشن جائن کی مومنٹ بہتر ہوتی جائے گی اور آپ کے تمام ایشوز جو آپ کے جو ہے وہ لگامنٹ کے ایشوز ہیں ٹیشوز کے ایشوز ہیں اور مسلز کے ایشوز ہیں وہ اسلاب ہوں گے جو جس نے انفرائٹس کے پیشن اور سب سے بڑی بات ہمارے پرانے ایشوز جو جاڑو جوڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں گے اور سب سے اہم چیز آپ کا فاشیا فاشیا جو ہے وہ دوبارہ سے حساب ہوگا فاشیا کیا ہوتا ہے ہمارے مسلز اپر ایک فیٹ کی لیئر ہوتی ہے اس کو فاشیا بولتے ہیں وہ عمر کے ساتھ سکت ہو جاتی ہے جب وہ سکت ہوتی ہے تو ہمارے جائن کو ایک سپین کرنے میں کنٹرک کرنے میں پرابیم بیٹھاتی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ میں پین آتی ہے اور اس کا علاج ہم دوائیوں سے کرتے ہیں آئیے ین یوگا سکھئے اپنے فاشیا کو پک سیجئے یہ دی پیشوز ہیں آپ کے وہ دوبارہ سے ہیلوگے اس میں پہلے نائنٹی سیکر میں ہمارے جو پیشوز جو بیٹھ ہوتے ہیں بعد میں ہن میں ہیلنگ سارٹ ہوتی ہے اس لیے تین منٹ کا کوز آئیے تو یہ تین منٹ سے پانچ منٹ کے پوزن ہوتے ہیں اپنے سار کو اٹھائیے گا آہستہ سے زور سے ہی سانا آہستہ آہستہ دیرے 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 اور یہاں پہ لیفٹ ہاسے لیفٹ سائی کو پکڑا اور لیفٹ لیک کو اٹھا کے پرنٹ بلائیے اور یہاں سے اپنے جانا ہے ہاف بٹر بلائی پوز ہاف بٹر بلائی پوز کیا ہوتا ہے ہم اس کو پشو مطانا سیٹیٹ فاروڈ بینڈ بولتے ہیں اور یہ ہے بلکل در اپنے رائٹ پونگو تلوہ لیفٹ ہائی سے اندر لگائیے گا اور یہاں پہ اپنے دبارہ باڈی کو ڈراغ کر دیوں بلکل ڈیلا لیکن لیفٹ پونگ سیدھا کڑا رہے گا اس کو ہم جانو شیخ آسنا کہتے ہیں پاور یوگا میں لیکن ہم اس کو یون یوگا میں ہاف بٹر بلائی پوز کہتے ہیں یہ نہیں یوگا میں تھوٹے سے نام ڈیفرنڈ پوز کے اپنے سانس پہ توجہ دیجئے انہیل اینڈ اگزیل سانس پہ توجہ دیجئے پلئی بلکل باڈی کو ڈیلا ڈالا چھوڑ دیجئے آواز پر توجہ میں آج آپ کو ایک مزے کی بار سناتا ہوں ایک یوگی کی یہ یوگی نے بولا اپنے سٹوئنٹس کو کہ آج آپ کا لاسٹ دے ہے ٹریننگ آ آج میں آپ کو ایسا نکٹ دے رہا ہوں ایسی وزدم دے رہا ہوں جس کو زندگی پر اپنے ساتھ رہے گا کبھی بھی نہیں بولیے گا تو سٹوئنٹس بڑے ایکسائٹڈ ہوئے کہ آج ہمیں گروہ سے اپنا وزدم مل رہا ہے ہمیں ایسا نکٹ مل رہا ہے اچھی چیز مل رہی ہے جو زندگی پر ہمارے ساتھ رہے گی تو بیل دوستو یہ گروہ نے کہا بڑے چکے سے بڑے پیار سے بڑے محبت سے جب بھی آپ زندگی میں ایک چیز یاد رکھو always keep your inner smile جیسے بھی حالات ہوں جیسے بھی واقعت ہوں اس لیے میں بار بار یوگا میں آپ سے بہو رہا تھا کہ اپنے چینوں پر مسکرہت چاہیے ہماری فیلسی مسکرہت ہے آپ وہ بھی دینے میں کنیوشی کر دیتے ہیں جب یوگا پوز میں آتے ہیں تو آپ کے چینوں پر بل آجتے ہیں تو آئیے وہاں پر سمائل کو مینٹن کرنا ہے اب اس کو سیکھنے کے لیے آئیے ین یوگا میں ین یوگا is a tool جو آپ کو بلٹ کرے گا یہ بڑا مزے کا یوگا ہے یہ تمام لوگ اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کوئی زور نہیں لگنا ایک نیچرل شیپ بنی ہے ہماری سپائن کے اور نکی اس کو انجائے کرنا ہے صرف اپنے سانچ چلانا ہے نوز اور بیلی سے انہیل کرتے ہوئے فیل کیجئے گا ہماری باڈی میں پاسٹن جی آ رہی ہے اور اگزیل کرتے ہوئے فیل کیجئے گا ہماری باڈی کی نیکٹو انجی آٹ کر رہی ہے انہیل اینڈ اگزیل بریتھ is a remote control of our mind پلیز اپنے سانس کو جاری رکھیا دیکھیں چھوٹا بجہ جب لیٹھتا ہے اس کی بیلی چلتی ہے سانس سے یوں جو ہم بڑے ہوتے ہیں ہماری بیلی سانس سے نہیں چلتی ہم کسی بھی یوگی کو چیک کرتے ہیں کسی بندے کو جب بتاتے ہیں یوگا کا یہ فیدہ ہے تو سن سے بیلے ہم اس کی بریتھ چیک کرتے ہیں اگزیل کرتے ہیں تو بیلی باہر آتی ہے جبکہ یہ الٹا کام ہے جب ہم سانس نیل کریں گے بیلی فرق بیلون ہے تو بیلون اکسپینڈ ہوتا ہے سانس بڑھنے سے اور اگزیل کرنے سے بیلون آپ کا سکر جاتا ہے لیکن انفارچنلی جو لوگ یوگا نہیں کرتے جو واگ کرتے ہیں جن کرتے ہیں وہ مشاہ شالو برد کے اوپر ہیں تو آئیے یوگا سکھئے یوگا آپ کو سب سے پہلا سانس کو فکس کرے گا جس دنے ہیل کرتے ہیں باڑی اوپر ٹھائیے گا اور یہاں سے ایک ہیل کرتے ہیں پلیز دفنے لیفٹ گھٹنا بینڈ کریں اور آپ ہمیں لیفٹ سین چیز ہم دوسرے ہیٹ پہ کریں گے لیفٹ پاؤں آگے رکھیں گے اور رائٹ گھٹنا اسے سائٹ پر نکالیں گے دی ارپوس اور یاد رکھئے گا پلیز دفنہ رائٹ گھٹنا رائٹ ہیٹ سے الائن کرنا ہے اور پچھے رائٹ ہیل کو سپائن دیکھے سٹیٹ ہے اور دوسرے سٹیپ میں آگے لیکن باڑی کو سانس کو اکزیل کرتے ہوئے اور فال ڈام کرتے ہیں اپنی تھائیو پہ اور اپنا آپ کا ترکیہ بنائیں یہاں گین آپ بلاگ یوز کرتے ہیں ایسے الو پہ آسکتے ہیں ضروری نہیں آپ فال ڈام کریں لیکن جو کریں گے تو اصل کام ہمارے اس گھٹنے کے اندر اس رائٹ ہپ کے اندر لیفٹ گھٹنے کے اندر آسکتے ہیں اندر سٹارڈ ہو چکا ہے اور سانس پر توجہ دیجئے انہیل ان سے تو نیکس تری منٹ تاک اس پوز کے اندر ہیں انہیل ان اگزیل اب یہ ہمارے پاس ٹائم ہے کتنا ٹائم مینے میں دردہ بزا دے پلیز سانس پہ توجہ ہو ہمیں پائی اکلا پوچکے ہیں ابھی مور ہمیں تین منٹس ہیں سانس پہ توجہ ہو انہیل انٹسے سانس پہ توجہ ہو اپنے سانس پہ جائے آج میں ایک اور گروہ کے پاس آتا ہوں آپ کو ایک گروہ کے پاس ایک فتون آئی میبی شاہد واکنٹ سے ہو اس نے کہا وہ ایک باغ میں تھا کہہ رہا تھا اس نے گروہ سے کہا کہ گروہ میری زندگی میں بہت پرشانی ہے تو نہ کیا بڑا دینا نہیں ہے تو نے اپنے جمع اپنے دل کے تر ایسے ہی جمع کیے ساری جی نے ان کو لٹ کو کرو کسی نے تجھے بات کہہ دیا ہے اس کو لٹ کو کرو اس کو بلا دو ہم یہاں پہ کہتے ہیں یوگا میں کہ آئیں جس طرح بیوی اپنی مین کی گلکیوں کو معاف کر دیتی ہے اسی طریقہ سے پلیز دوسروں کے گلکیوں کو معاف کرنا سکیں اس طرح اپنا ہزبن اپنے وائپ کی چھوڑی اس چیزوں کو گروہ کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے وہ سیم چیز اپنے باقی لوگ کے لیے پناہیے اور اپنے چوب باتوں کی دل میں رکھی ہیں جن کا کوئی لینہ دیتا نہیں آپ کو ناوہ کے کام مانی ہے لیکن کہتے ہیں یہ فلاں وقت فلاں بات بولی تھی وہ میرے دل میں خنجر کی طرح لگی اور آج حق سے بالی ہوئی ہے پلیز دوستو میری رکیسٹ ہے اپنی زندگیوں کو لٹ کو کیجئے زندگیوں کو ساندھ بنائیے آپ کے ساندھ آپ کا جسم ہے آپ کے دل میں آج تک فیزیکل کوئی چیز جو باتیں ہیں مینڈ فیزیکل شیپ میں ہے ہی نہیں اور جو باتیں سنی ہیں آپ نے ان کی کوئی فیزیکل شیپ نہیں ہے وہ صرف سنی جو ان کو لٹ کو کیجئے اور آئیے یہ نہیں ہوگا ان چیزوں کو بلانے کے لیے پاس میں چیزیں ہم کو بلانے کے لیے آپ کو سب سے زندگی جو اصل کام ہے وہ ہے پریزنٹ مومنٹ زندگی میں اپنے پریزنٹ مومنٹ میں لکھئے یہ اور اپنی لائف کو اجائے کیجئے پریز پریزنٹ مومنٹ اس درکی اب یہاں سے دیرے دیرے اپنے پوش اٹھوڈ ہونا ہے انہیل کے دیو بٹھائیے گا اور رائیڈ ہاتھ سے رائیڈ تھائی کو ایسے پکڑے پیچھے سے گھنے کے پاس سے اور لائٹ کو فرنٹ بھی لائیے اور ہاں بڑھر میں پوش ہم سیم دیو شائٹ بھی کریں گے اپنا لائٹ پونگو تلوہ رائٹ تھائی سے تیس کیا رائٹ پونگو سیدہ کیا اور یہاں میں فارڈ ڈاؤنگ کر دیجئے بلکل ڈیلا چھوٹ دیئے یہ دیو کو یہاں آپ نے دور میں لگانا بلکل ڈیلی ڈالی ہو اور اپنے سانس کو کانٹینیو کیجئے یہاں ایلنگ ہے دیکھیں کہ نیچرل کرو بری آپ کے نکھ سے لے کے سپائن تک اس کو دیکھئے پلیز اور یہ نہیں ہوگا کہ تیم لا جائے دوستو پہلا لا اپنے ایج کو اپنی لیمٹ کو فائنٹ کرنا ہو ہو سکتا کہ دوست چیز کو یہاں تک رہے اس سے لیجن نو وریز ضروری ہے وہ نیچے اے جائے تو آپ نے فارڈ ڈاؤن کرنا ہے بلکل جسم کو ڈیلہ چھوڑنا ہے اور گریوٹی کی فورس کو فیل کرنا ہے گریوٹی کی فورس ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے ہمارے سر کو ہماری باڈی کو اور اس کو فیل کرنا ہے آپ نے اور اپنے صاف کے پاس کنٹرول کیا ہے بریت بریت is the remote کنٹرول آپ کو فرمائیں آپ نے بریت کو کنٹینیو کرنا ہے اور بریت میشہ بیلی اور نو سے چلانی ہے اور سانس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے ہم کہتے ہیں چھ سیکنڈ میں سانس بڑھیں اور چھ سیکنڈ میں سانس کو آؤٹ کریں اور یہ مشکل کام ہے آئیے سلو بیت کے ٹکنیک سیکھئے یہ آپ کی رات کی نیند اچھی کرے گی یہ آپ کی پرشانیوں سے دور کرے گی آپ کو اس ٹیسٹ کو میننج کرے گی اس کی وجہ کیا ہے ہمارے دن کے تین مزام ہیں آٹومیٹک نیرو سسٹم پیرا سمپیتھیک نیرو سسٹم اور سمپیتھیک نیرو سسٹم جو سمپیتھیک نیرو سسٹم ہے یہ مشاہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے پیرا سمپیتھیک ساتھ ہمیں سلو بریزنگ کرنے جائے جب ہم سلو بریزنگ کرتے ہیں ہمارا یہ نظام بیلنس ہو جاتا ہے ہمارا ایٹومیٹک نیرو سسٹم فکس ہو جاتا ہے ہمارے سگنل صحیح پوائنٹیں ہیں ہم پریزن مومنٹ آتے ہیں تو اپنے آپ کو جب بھی آپ کو باڈی دیں یوگا کرنے کے بعد میڈیٹکن کرنے کے بعد سانس کمشکوں کے بعد آپ کو باڈی میں ایک سکون آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کے یہ نظام بیلنس ہوتے ہیں تو آئیے یہنی یوگا سیکھئے اپنے نظام کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں سے دیرے دیرے نیرکتے توسٹو اپڑھائیے اور ایک زیرکتے رائٹ گھٹنا پینڈ کیجئے یہاں سے پلیز اپنے دونوں گھٹنے لائیں اور اپنے کمر کے بل لیٹھنا ہے اب ہر دو سے کرنا جو اور دیرے سے چیسٹو پر گیا دونوں گنیاں پکڑیں اور وائبرٹ کریں لائپٹ آنڈ رائٹ اور اپنے سپائنل مساج اپنے سپائنگ کو مساج دیجئے دیکھیں پلیز کیسا فیل ہو رہا ہے دیکھیں جدنے جانورہ جب شام کو تھکتے ہیں وہ سارے اسی طرح سے پلسٹے مارتے ہیں یہ انسان ہے جو رات کو آکے گھر میں ٹی وی بیٹھ کے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو دسٹے نہیں مارتا اور اپنی کمر کو فکس نہیں کرتا اگر رات کو صرف آپ ایک منٹ کے لیے یہ مومنٹ لے لیں آپ کی سپائن ساری ٹھیک ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہے ہماری باڈی میں دونوں ٹانگیں دونوں بازو اور باقی سارے مسجل گٹھے کر لیں ان سے زیادہ مسجل ہمارے بیک کے اوپر ہیں سب سے زیادہ مسجل ہماری بیک کے اوپر بریسلی میں بیک تھکتی ہے ہمارے پرابلم ہوتی ہے ہمارے ٹیچوز لگامنٹ اس سارے سپورٹ کر رہے ہیں ہماری سپائن کو اور ان کو سٹیچنگ چاہیے اور آلویز چیلنگ دی لیمٹ نیور لیمٹ یور چیلنج آپ نے آپ کو چیلنگ تک مد رکھئے اور آپ مشہ لیمٹ کو چیلنج کیجئے تب ہی مسئل آگے بڑھتے ہیں مدنوں تاکت آتی ہے اب اپنا لیٹ لیکٹ سیدھا کر دیجئے رائٹ لیکٹ اپنے چس کے ساتھ لگائیے گا اور اگزیل کرتے ہوئے رائٹ بازو رائٹ سیدھ پر اپن کرنا ہے پاؤں فیشن کا سکائے اور لیٹ ہاتھ پکڑ کے اس کو لیٹ رائٹ گھٹنے کو لیٹ سیدھ پر موگ کر دیں کیونکہ اتنا موگ کرنا ہے کہ آپ کا پلیس شوڑڈر نہ اٹھے وہاں پہ روک دیں جہاں شوڑڈر اٹھنے کی نجاز ہے وہ سمپل یہاں پہ باڈی کو بیلہ چھوڑ دیں اور پاؤں چاہے لیٹ رائٹ پاؤں لیٹ سیدھ پر رکھ لیں اور اسے باڈی کو بیلہ چھوڑ دیجئے اور سانس پر تجھوڑ دیجئے گا انہیل ایک دے چاہیں تو آپ یہاں پہ کتی اسمال کر دکتے ہیں یہ بلاک میں بار بار کو نشانیاں دے رہا ہوں یہ بلاک آپ کے گھر پر آپ کے کام آئیں گے اور اسے انداز سے اپنے بلاک پر رکھ کے باڈی کو بیلہ چھوڑ دیں گے دروائیز آپ کے باڈی نیچے جائے گی اور آپ کو چھوڑ در اٹھے گا چھوڑ در اٹھانا اور بلیوٹ کو ڈیلا ڈالا چھوڑنا پھریں اگر پین پڑ جائے تو پروز کو پریک کر کے ریلیکس کر کے دبارہ سے پول میں آ سکتے ہیں اس لیے اپنے ساتھ سکتی نہیں کرنی اوہوڑو نہیں کرنا ہوتا نہ کرنا جبنا سانی سے باڈی ایک سٹ کرتی ہے انہیل ایک دے انہیل کرتے واپس ہے یہ گھٹنے پر آٹھے لے کے اور اگزید کرتے رائٹ لکھوں سیزہ کر دیجئے اور پھر انہیل کرتے لفٹ گھٹنا بینڈ کیجئے گا پلیز اپنے چیسٹ کے ساتھ سانس پر یہ بہلی میں پورے ہاتھ سے اور لفٹ بازوں اپن کریں لفٹ شائٹ پر شولڈر کر اور رائٹ ہاتھ سے لفٹ گھٹنا پکڑا اس کو رائٹ شائٹ پر دراب کر دیجئے اور پھر اپنے سانس پر بجو اب آپ کا لفٹ شولڈر میٹ سے رہے گا جسم کو ڈیلا چھوڑیے اور برہت کو بیلی اور نو سے کانڈیلو کیجئے پلیز انہیل فرم یور نو سوی بیلی انہیل فرم یور نو سوی بیلی دوستو یہ کبولیت کا ٹائم آ رہا ہے شام کے سورج جب غروب ہوتا ہے ہم افتاری ہمیشہ اس ٹائم پر کرتے ہیں یاد کریں اس لمحے کو تو آج اپنے رب سے مانگیے اپنے لئے پلیز جوہا کیجئے دوستو اپنے لئے اس لمحے کو سنسیٹ کو انجائے کیجئے ہم نے سولور فلیکس جوہا کو پوچ کیے ہم نے شورج کو جوہا کو فیل کیا اس کی ہیٹ کو اس کی نرجی کو اور ہماری باڈی میں بہت نرجی ہے یہ دوستو آپ سب نے بہت اچھا کیا ہے ہماری خواتین بینوں نے بندوں سے بھی اچھا کیا ہے اور بندوں نے خواتین سے اچھا کیا ہے پاسٹوین نرجی پاسٹوین سوچ پاسٹوین نرجی انہیل from your nose to your belly ہے اور اب یہ ہمیں ایک باتانے جا رہا ہوں جو کہا لمحے واللک نہیں ہے آپ مجھے صرف آنکھ ہو کے جیے گا اور یہ ہے پوش سک Lao an padριہ کو سکم کریں EEEE کے ایسی طرف کہ آپ گھر پہ اس پوز کو کر سکیں اور یہاں پہ اپنے دونوں گھٹنے بینڈ کیجئے گا اور یہ کہا ہے پی بی 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 پوز ہیپی بی 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 پوز لازمی کیا کریں اور دونوں پاؤں پہ پنجے سکائی کے طرف اور گھٹنے سائیڈوں پر اور یہاں پہ دیکھیں کلیز اپنی بارڈی پہ فیلیں زور نہیں لگانا زبر سینی کرنی آسانی سے ایسے پکڑ کے لیکن پاؤں کھولنے ہیں گھٹنوں کے برابر انہیل انہیل ہیپی بچہ دیکھیں جب کھیلتا ہے بیٹ بھی لٹا ہوا کیا کر دونوں پاؤں پکڑتا ہے پھر اس پہ اٹھا لیتا ہے اس پوز کرنا میں ہیپی بی بی پوز یہاں پہ دونوں گھٹنے لات کریں پلی چھوڑ گیا تو وہ اب اپنے سانس بیلی میں بگنا ہے پاؤں دیلے چھوڑیں تو اپنے بیلون کی طرح پھلائیے گا یہ آخری سٹپ لازمی کرنا ہے پلی انہیل کیا بیلی کو بلون پہ پھلائیے پلیز اور سانس کو ہولڈ کر دینا نکالنا نہیں ہے اب سر اٹھائیے سانس کو ہولڈ رکھئے دیکھیں فیس پہ پریشر بیلی پہ پریشر اب ضرور کیجئے سانس کو ہولڈ کیجئے گا اور اپنے پھشاندی کو گھٹنوں سے پاس لگی جائیے اب اگزیل کرتے ہیں پلیز لیکس دیکھ شاہ واسنہ جہاں سے پلیز اپنے کو شاہ واسنہ چلے دیں گے دونوں بازوں سائیڈوں پر اور پاؤں سائیڈ پر اکرا دیں اور انہیل سانس پر فوکس کی گئے اب میں لازٹ لوگ بریدن کرانے لگا ہوں تو یہ پلیز جتنے ہماری مینیلمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی لیٹ جائیں یا بیٹ جائیں اس کو پوز کو لازمی کرنا بھی رائٹ ہاتھ بیلی پہ لیپٹ ہاتھ اپنا ہارٹ کے پر اور یہ آپ کو رات سوتے بار پھار روز کریں گے اور اسے ہماری بارڈی کے جو دونوں نرو سسٹر میں ہے سمپی تیٹک نروس میں ہے یہ بیلنس ہوں گے پلیز اب اس کو ابھی لوڈ کر لیں بارڈی میں فیلنگ اور اس پوز کو کرنے کے بعد دیکھیں گا فرق کیا آتا ہے تو لیٹ سٹارٹ لیکن کاؤنٹن کے ساتھ وان انہیل کیجئے ٹو ٹھری اور پائی سیکس دیکھیں بیلی بیلون درہ پھائیل کی چیک کریں بیلی کو ایک زیل کیجئے سیکس پائیو آج ستہ سے پور 3 4 5 6 بیلی کو بیلونگ در فرائیل پھائیل ایک زیل کیجئے 6 5 4 3 2 ایک وان پھر اینہیل کیجئے 1 2 آج ستہ سے 3 4 5 6 بیلی بیلونگ در فرائیل پھائیل ایک زیل کیجئے 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 exhale کیجے 6 5 4 3 2 and 1 2 3 4 5 6 exhale کیجے 6 5 4 3 2 and 1 inhale کیجے 1 2 3 4 5 6 exhale کیجے 6 5 4 3 2 inhale کر دونوں بازر پیچھے لائیں ہاتھ میں ہاتھ آکے فنگر کو اندر ریلیٹ کریں اونٹے پانسوں پیچھے سٹیچ کیجے پانس آگے تر سٹیچ کیجے سانس کو inhale and exhale کیجے اور پلیز اپنے ہاتھ سوڑیے اب رائٹ گوٹن اپ بینڈ کر کے دونوں بازر پیچھے لائیں اسے رائٹ سٹ سے انگڑائی لیجے پلیز اور پھر لیٹ گوٹن اپ بینڈ کر کے انگڑائی لیجے پلیز اور دیدے سے رائٹ سٹ کو کروڑ لیں پلیز اور دو سٹی نے کرنا ہے اس کو رائٹ بازر پیچھے لائے مٹھی بینڈ کر کے جھوڑ دیں اور لیٹ بازر باڑی کو پر وجود کو بلیلہ ڈالا چھوڑیے اور سانس پر تنجل دیجئے سب سے پہلے اپنے آپ کو گریٹی جوٹ پیچھ کیجئے پلیز شاہباز دیجئے آج اپنے لیے اپنے مکنگالیا ورزش کے اس کے بعد ہے آج کی رات بہت کنگوار بھی دے گی ویلٹن گئی اپنے آپ کو اپنی باڈی کو تھنکیو بلیے پلیز اپنے اس میٹ کو تھنکیو بلیے اس گراؤنڈ کو تھنکیو بلیے اپنے اپنے مردوں ایک دوسر کو تھنکیو بلیے پلیز ورزش کے پاکستان کو تھنکیو بلیے اس مینجمنٹ کو تھنکیو بلیے جو ادارہ ہے آپ کا جان جس نے اپنے کلپ دیا ان سب کو تھنکیو بلیے پلیز اور اپنے دوستوں وزیزوں کو بچوں کو تھنکیو بلیے اپنی زمین میں دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت ساری چیزوں نوازا ہے جو آپ کے دوستوں کے پاس نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو تھنکیو بلیے اپنے رب کا شکر ادا کر دیئے اللہ کی کمام جنگوں کو شکر دار جیتا سے اپنے گناہوں کی تحبہ کیجئے اللہ سے اپنے رزم میں اضافہ کی دعا کیجئے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیہ بانٹھنے کا شرف پہتے ہیں اور اپنے ساتھ احد کیجئے چویس جنگوں سے اپنے اپنے کنڈے دن ہے جو نہیں دیتا اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے انہیل انگزیل اپنے سانس پر تججو دعا کرنے اللہ تعالی ہم ہمارے رزم میں اضافہ تکرے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی دفعی دعا کرے آخری بات ونڈرفل کلپ کا میمبروننگ زیادہ آپ سب کی ذمہ داری دو لوگوں کو دعا ہوتے کے گناہوں لانا ہے تو پلیز میں اپیل کرتا ہوں جو کچھ گا ان کا تھینکیو بولتا ہوں جو نہیں کر پہ ان سے گزارے سے اپنی بیانوں سے بھائیوں سے پلیز اس شمداری کو نبھائیے جنہ سے لیپٹن زمین پر لگائیے گا ہاتھ کو دبا کے اٹھ کے بیٹھئے پلیز کمر سیدھی گرزن سیدھی آنکھیں بان اگر بیٹھنے میں پرابلوں ہوتی ہے تو بلاک مشہ نیچے یوز کر سکتے ہیں اس انداز سے آپ تو بیٹھنا آسان ہوتا ہے یہ سینر ریج کے لوگ کے لیے دونوں ہاتھوں کو رپ گیا ہاتھوں میں آکھ پیدا کرنی ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کو رپ ہاتھوں میں آکھ دیلے ہاتھ دیلے بازو لیکن فیس بلکل سیدھا آنکھیں بان چیک کریے پلیز آنکھیں نہیں کھولیے دوستو اس لماے آپ نے آپ کو فیل کرنا دوستو گرم آتاں کو بے اللہ نور سماوات والد ہیٹ کو محسوس کیجئے وائٹ وائٹ ڈوشن کے تنکے نظر آئیں گے اگر آپ نے وہ پلیز سے نجید کیا ہے اپنی مساج کریں پلیز نوز کی شانے کی دیلے دیلے سافت مساج جوڑ نہیں لگانا چیک سی جرکل کی کنوں کی پیٹ کنوں میں مملیاں مساج کیجئے پلیز اپنی دیلے دیلے مساج بلکل ریلیکس کر کے اور تمام لوگ سب نیساقیوں نے سلیلی ہوادن بولنا ہے اور لمبا بولنا ہے پلیز گلا نہیں کھاڑنا انہیں اگر سے بہت اوپ اٹھائیے سو لائپ اس عمر خون wie thank you very much for bearing me any question please میں آپ کے تمام سوالوں کو جواب ہوں گا یہ آپ کے پاس سکتا چند ہیں اپنے جگہ اپنے تشریف لکھئے گا اور آپ کی یوگا کلیپس بتائیں گی کہ آج کا سیشن کیسا تھا تو ہلو ہاتھوں سے کانیلی جوار کے ساتھ ہم اس کی بریک بھی کریں گے لیکن اپنے ہم اسی تکریف کو جاری کریں گے تو آپ نے کچھ چیزوں پر غور کیا ہوگا آزم صاحب نے بریتھنگ پر بڑا فوکس کیا کہ یوگا جوانا وہ آپ کی بریتھنگ پر ڈلیت کرتا ہے always he called that always can hear and exhale through belly تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی مجود ہیں مگر کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھے تو وہ بریتھے کی دیفنیشن جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ to inhale exhale air from lungs it's called بریتھے لیکن یوگا میں اس کی دیفنیشن تھوڑی سی گفت میں یوگا کہتا ہے to inhale exhale air from lungs passing three dimensional process and what is that three dimensional three dimensional process of your thoracis and abdomen cavities یہ کمپلی دیفنیشن ہے جو یوگا بتاتا ہے three dimension کیا ہوتا ہے first of all top to bottom آپ انہل کرتے ہیں اور اس کو بیلی میں لے کے جاتے ہیں first dimension second dimension left to right or right to left کہ آپ سانس کو بیلی میں جب لے کے جاتے ہیں تو آپ کا بیلی left یا right swell کرتا ہے third